انلہ سب آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ جلد متوقع ہے اور اگر ابھی بھی اس میں ڈیلے آتا ہے یا پھر اگر ہم یہ امید رکھیں کہ جس طرح سے حکومت بھی کہہ رہے کہ معایدہ جلد ہو جائے گا معایدے کے بعد کیا عوام کو کوئی ریلیف مل سکے گا میں تو سمجھتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ کرے معایدہ نہ ہو تاکہ ہم اپنے پیروپاں کھڑے ہو سکیں ہم بھوک سکھا رہے ہیں ہم کھروٹی کھائیں ہم اپنے اخراجات کم کریں ہم اپنے آیاشیاں کم کریں ہم سندھ پر توجہ کم کریں اور ملک میں ایک معاشی اور کسادی انقلاب لائیں میری دعا ہے کہ ہم اس غلامی سے بچ جائیں اور قوم بھوکے رہے مدر قرض کے نیچے دبا نہ رہے اس لیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اللہ تعالی موقع دے رہے اور اللہ تعالی شیطانی شکنجے کو ہم سے دور رکھے تو بہتر ہے اور حکومت کو پوری کوشش کرنے چاہیے ابھی تک حکومت کے اقدامات حاصلہ افضائیں سوا ہے اس کے کہ یہ ان کو جو آخری جتکہ ہے جو پیپلز پارٹی کا مذہب کے ساتھ وہ اس کو گہرے گھڑے میں لے جا رہا ورنہ نواشی صاحب کے پاس ایک ساڑی معاشی تو غام ہے اس میں پاکستان کو معاشی ترکی دی ہے اگر ان کو مواقع ملتے ہیں اگلے مہینے میں پر انشاء رہا ہم جنے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں جو ملک کے لیے اچھا دعا کرنا چاہیے آئی ایم ایف کی دعا نہیں کرنے چاہیے